اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ حالی میں دیکھا گیا کہ ایک جرمن ولاغر ہے کرس بیٹسمن انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا مسلم ممالک کو اور انہوں نے یہ کہا کہ جی تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ دعائیں مانگنے کے علاوہ اور باتیں کرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے تو مرحبا سوال کھڑا ہو گیا اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک بحث جاری ہے ہم نے سوچا اپنے آنلیس سے بھی یہ پوچھیں کہ کیا قباہت ہے کیا واقعی میں یہ حقیقت ہے کہ تیسری دنیا کے مسلم ممالک اپنے حق کے لیے لڑتے نہیں ہیں حسن نسار صاحب سب سے پہلے آپ کا موقع شائیں گے اس کے اوپر دیکھو جرمن بلاغر نے جو کہا وہ ٹھیک ہے وجہ ہے کہ یہی کچھ تاریخ کہہ رہی ہے پتہ نہیں کب بلوگت آئے گی ہم تو پتہ نہیں I don't know دولش آ کے چوہے ہوتے ہیں دیکھو حق کی بات جو آپ کر رہے ہو سچ کی بات کر رہے ہو تو حق اور سچ کی اپنی اپنی definition ہوتی ہے کمزور اس کو اور طریقے سے دیکھتا اور define کرتا ہے طاقتور اس کو اور طریقے سے دیکھتا اور define کرتا ہے اور یہی قوانین قدرت ہیں میں نے پتہ نہیں کون سا کوئی چینل ہوتا ہے کوئی animal پتہ نہیں کیا وہ زندہ ہرن سانس لے رہا ہے لی نا جو بھی ہے زندہ ہرن زندہ ہیں اور وہ جو ٹائگر ہے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے اپنا ٹائگر علینا نے بنایا ہے نہ ہرن میں نے بنایا ہے survival of the fittest کب تک ہمارے حضور نے اور سنت کو ہی سمجھ لو کب تک کیا کچھ نہیں بھگتا پھر ہجرت فرمائی اس سوٹ آف ریٹریٹ لیکن اس میں وزڈم تھی پھر وہ جو صلح ہدیبیا اچھا میمنے اور بھیڑیے کا اپنا اپنا حق اور سچ ہوتا ہے مجھے کوئی ایک بات بتا دے کوئی شاہ محمود قرشی مجھے سمجھا دے یا میرا کیا پرابلم ہے بھائی بات میرے پلے پڑ جائے گی میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اکسپ کرنوں گا میں اس پہ مذرت کرنوں گا مجھے یہ بتائیں کہ اپنے مخصوص روئیوں کے نتیجے میں گزشتہ ستر تہتر سال سے آپ نے کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے حاصل کیا کیا بچ سے بطر ہوا بچ سے بطرین ہوا آپ کھڑے ہو آپ نہیں آپ نہیں کرنا آپ نے نہ کرو کیپ پینگ دے پریس آئی ڈونڈ نو میرا میرا دماغ ناکس ہوگا میری لاجک کمزور ہوگی لیکن مجھے کوئی بتا دے میں قائل ہو جاؤں گا یہ کونسا کو اللہ معاف کرے کوئی ایک اپروچ ہے نا وہ تم دھیل کرنی ہے نہیں یہ ڈیبیٹ ہے ہاں بالکل ایک اپیڈیا نہیں ہے اپروچ ہے ہم ڈیبیٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ مختلف ہمارے پاس آرہا آتی ہیں آئی اپن فرن آگی میں